بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ہم یوز مشین پرچیس کر رہے ہیں تو وہ مشین جو ہم استعمال شدہ مشین یوز مشین ہم پرچیس کر رہے ہیں بنے گی تو وہ بھی ہمارا ایسٹ کیونکہ ہم بھی اسے کریں گے پردر استعمال تو اس کا مطلب ہے صرف نئے ایسٹ نہیں خریدے جاتے اور نئے ایسٹ کو خریدتے ہوئے خرچے نہیں ہوتے قرآن ایسٹ کو خریدتے ہوئے بھی خرچے ہوتے ہیں ساتھ تو سیکنڈ ہینڈ کی کیٹیگری آپ کو یہ لکھی نظر آ رہی ہے اگر آپ میرے کرسر کو چیک کریں تو میں نے یہاں پر لے کر آیا اور اس کو ہائی لائٹ کر دیا اس کے لیے کیپٹل اور ریونیو کہنے کا کرائیٹیریا الگ نئے ایسٹ کے لیے کرائیٹیریا الگ اور تیسری ایک قسم ہے جس میں نہ پرانا ایسٹ ہے اور نہ نیا بلکہ یہ وہ ایسٹ ہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے مثلا ہماری بلڈنگ پہلے سے ہمارے آفس میں موجود ہے اور ہم اس بلڈنگ پر ایک فلور بنا رہے ہیںچ بلڈنگ پر کلر کروا رہے ہیں اس بلڈنگ کی لیپیر اینٹانس کروا رہے ہیں ہمارے پاس پہلے سے مشین موجود ہے مشین کا کوئی میجر پارٹ ٹوٹ گیا ہم اس کو رپلیس کروا رہے ہیں مشین کی جنرل بپئر اینٹانس ہو رہی ہے واشین کی جنرل فیولنگ اینڈ ڈ ڈیبلی کےشن ہو رہی ہے میرا بیٹا اس زیادہ اور تیر آواز میں کیا بولیوں انٹرنیٹ کا نسلہ ہے شاید مجھے ایسا لگ رہے جن لوگوں کو میری آواز صحیح آرہی ہے زیادہ ہینڈ ویس کیجئے گا پلیز تاکہ مجھے پتہ چل جائے میں ڈیٹر کنیکشن کا آجتا ہوں گنا جن دوچک میری آواز پروپر آرہی ہے وہ ہینڈ ویس کرنے رجا کہہ رہی ہیں انہیں صحیح آرہی ہے جنید کہہ رہے ہیں صحیح ہے میں قادل کہہ رہی ہیں کہ حل کی آواز ہے اکسہ آپ کے پاس آواز بہتر ہوئی میرے بیٹا ہے دیکھیں میجورٹی کے پاس آواز صحیح آرہی ہے میری اس کا مطلب ہے انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے کشمیر چلنا ہے آج جس کے بنا پہ یہ پروپلم ہے ٹھیک ہے ہلکی آواز ہے جی بس اب ہلکی ہو گئی ہے عمر کا تقاضی ہے پیارے بھائی اب بھی ہلکی نہ ہو تو پھر کابو اب تمہاری آواز اونچی ہو گئی ہے ہماری آوازوں نے تو ہلکا پڑی جانا ہے جی علی محمد روز سے سلو ہے ابھی ٹیمپو بنا رہا ہوں نا پیارے بھائی پیچھ میں خراب بھی ہو رہی ہے اچھا بس اس کا مطلب ہے آپ کا نیٹ خراب تیہ ہو گیا تھانکیو سو مچ آپ لوگ ہینڈ ڈاؤن کر دیجئے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا میرے پیارے بچھوں بات کو آگے بڑھاتا ہوں ایسا نہ ہو کہ یہیں پہ جواس بھی اور بات بھی ختم نہ ہو تو بس سمری یہ ہے ان تمام باتوں کی کہ کسی بھی ایکسپینڈیچر کو کیپٹل کہنے کے لیے اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تین تارہاں سے آپ نے جج کرنا ہے سب سے پہلے یہ میک شور کرنا ہے کہ وہ کس طرح کے ایسٹ پہ خرچہ ہو رہا ہے اگر نیا ایسٹ خریدہ جا رہا ہے اور اس کے اوپر خریدنے پر اور اس کو انسٹال کروانے پر اور اس سے ریلیٹڈ خرچیں ہیں تو اس کا کرائیٹیریہ کیا ہے کہ کہ دیر شوٹ بھی تھری کریکٹریسٹکس ان ڈیٹ ایکسپینڈیچر یس ایکزیکٹلی اور سیکنڈ ہینڈ ایسٹ کے لیے کرائیٹیریا لگ اور ایگزسٹنگ ایسٹ کے لیے کرائیٹیریا لگ بس اب میں جلدی اپنی بات مکمل کرتا ہوں ہم نے کہا تھا کہ نئے ایسٹ کے لیے چاہے ہم جا کے نئے ایسٹ دھکان سے خریدیں خریدنا ضروری اسے خریدیں گے زندگی میں ایک بار اس کو خریدنے کے لیے ذہن ہے تیار پھر اس کو خرید کر وہاں سے ایک ریجسٹر سے ایک پیج نکالیں گے اور ایک جہاز بنائیں گے کاغذ کا یا ڈرائنگ بنائیں گے اس میں جہاز بنائیں گے جہاز میں مشین کو رکھیں گے اور خوب مار کے جہاز اڑا دیں گے صحیح ہے بٹا نہیں صحیح نہیں ہے سمجھ بھی نہیں آیا آواز نہیں آ رہی دیر میں سمجھ آیا وہ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے بٹا ایسا ابے بھائی مشین کو تھہری میں ڈالوں گا شاپنگ بیگ میں اور ساتھ لے آوں گا ہنڈ کیری میں رکھ کے لے آوں گا جہاز میں اچھا نہیں سر مشین تو یہ لوکل علاقے سے خریدی ہے ہاں تو مشین کو گندے پر رکھوں گا بس میں بیٹھوں گا اور آ جاؤں گا ابے نہیں نا بھائی اس کا مطلب ہے مشین کو اب وہاں سے اپنے آفس تک لانے کے لیے کچھ کرایا ورایا خرش کرنا پڑے گا ترانسپورٹیشن ایکسپینس تو ترانسپورٹیشن ایکسپینس ضروری ہے یا بھائی ایسی نہیں نہیں یار میں تو ایسی ہاتھ میں لے جاؤں ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے ساتھ بندے لائے ہوں وہ لوگ اٹھا اٹھا کے کندوں پر لے جائیں گے نہیں تو آپ ذہنی طور پر تیار ہیں جب آپ مشین خریدنے جاتے ہیں جب آپ ایسی خریدنے جاتے ہیں جب آپ فریج خریدنے جاتے ہیں تو آپ کے پاس کتنی اچھی سی گاڑی کیوں نہ ہو کیا آپ فریج کو گاڑی کی چھتے باندھ کے لے آتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے آپ میں کوئی خوبصورت ہو رہا ہے ہاں سر ہم تو لے آتے ہیں ہمارے ابو تو گاڑی کو پرے رکھ لیتے ہیں فریج نہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں نا اور یہ خرچہ ضروری ہوتا ہے یا غیر ضروری ہے ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر وہ چیز ورکنگ کنڈیشن میں نہیں آ سکتی تو ضروری ہے زندگی میں ایک بار ہو گیا روزانہ روزانہ ٹرک والا تو بولے گا کل تم دوبارہ آنا فریز ہم تو دوبارہ چلیں گے نا پھر ایک اور فریج خرید کے لائیں گے یا اسی کو سہر کر آکے لائیں گے ایک بار ہو رہا نا فریز جی اس کا مطلب ہے بہت سالوں میں ایک بار یا بولیں گے آؤ فریج تمہیں شہر کر آکے لائتے ہیں دوبارہ آؤ بھون کے آتے ہیں نہیں نا اس کا مطلب ہے ترانسپیٹیشن کا خرچہ ہوگا اس پر اس کی زندگی میں ایک بار بہت شکریہ اوکے پتہ نہیں سو رہے ہیں سن ہیں ٹون ہیں اللہ بہتر جانے ریسپونس بڑا ہلکا آ رہا ہے آچھا یس ایڈوینچر آئیشہ تمہیں ایڈوینچر سوچ رہا ہے کل سے تمہارا ایڈوینچر سٹارٹ ہو رہا ہے اچھا جی اوکے جی مان لیا آپ کی بات پھر اس کے بات کیا ہوا ریزنیبل کیا مطلب ہے ریزنیبل کا ذہنی طور پر تیار ہیں یا دکان پہ جائیں گے وہ بولے گا کہ بھائی آپ کو لے کے جانا ہے پھر اس گاڑی میں آپ گاڑی آپ حیر کریں گے یہ بھی کرنا پڑے گا ہمیں یہ کیا بیتو کی بات ہے بھائی ہم تو سمجھ لیتے ہیں پھر جا آپ کو دی پہنچاتے ہوں گے بھر پر ہم ذہنی طور پر تیار ہیں ذہن تیار ہے اس کے لیے کہ یہ خرچہ ہونا ہے بات سمجھا رہی ہے ذہن تیار ہے نا بیتو کی بات تو نہیں ہو رہی خوک والی بات ہے جی بس بیٹا پیپر میں بھی خوکو ہی لگتے ہیں صحیح ہے جہاں کو دیتو کی بات ہو اب خوکو کا نام یاد آگا تمہیں زندگی میں ہاں بیٹا 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 سپس بس بیٹا وہ ایکسپشنل کیس ہے نا محمد ایکسپشنل کیس کی بات نہیں کر رہا ہے نا ہم ہم بزنس نارمل روٹین کی بات کر رہے ہیں میرے بیٹا چلے آگے مٹھے ہیں اوکے جی تو الحمدللہ یہ تو ایک ایگزیمپل دی ہے میں نے آپ کو اس کے بعد اور بھی بہت سارے خرچیں سپلٹ خرید کے لارے ہیں مشین خرید کے لارے ہیں مشین خودی خرید کے لائیں گے خودی مشین کو ہاتھ سے اٹھائیں گے ٹرک میں سے اور زمین پر رکھ دیں گے زمین سے اٹھا کے واپس گاڑی میں رکھ لیں گے گاڑی سے اٹھا کے واپس جہاز میں رکھ لیں گے جہاز سے اٹھا کے پھر رکھ لیں گے پھر آفیس لائیں گے مشین کو اٹھا کے رکھیں گے تار لائیں گے پھر لائیں گے بلیں گے مشین چل جاؤ مشین چلنا چلو جائے گی دھمہ دھم پروڈکشن 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 کیا مزاق کے سر ایسے کہاں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ذہن تیار ہے اور بھی خرچے ہونے ہیں چلو اللہ کرے سمجھ آ رہا ہو پڑھائی ہو رہی ہو اسی مزاق کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہو رہی ہو اللہ کرے کوئی دل میں بولا ہے غلط فہمی ہے تمہاری ایسے بول لو کتنی بری بات ہے غلط فہمی ہے میری یہ کیا اپنا فاطمہ اپنے گھاؤں چلے گئی کیا چھٹی سے ایک دن پہلے اکثر لوگ چلے جاتے ہیں فاطمہ گاؤں چلی گئی ہے اور کون کون چلے گئی کافی لوگ گاؤں چلے گئے بھائی میرے خدا چھٹی آئی ہے نا بھائی اتنی لنگی چھٹی ہے کیا کرتے ہیں آپ گاؤں میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا ہوگا چلیں گھر آگے بڑھتے ہیں کچھ لوگ پہلے ہی گاؤں شروع کے آگے تھے ٹھیک ہے کچھے کے علاقے سے very good بات کو آگے بڑھاتا ہوں بھائی یہ سمجھ میں آگیا capital expenditure ابھی capital expenditure کی بہت ساری مثال ہیں ہمارے پاس اب میں آپ کو آج assignment بھی دوں گا چھوٹا سا ممنا سمجھنا سا اس کے بعد second hand اور old asset کے لئے criteria کیا ہے بہت simple جب بھی آپ کو پرانے asset خریدیں سر ہمیں کیسے بتا چلے گا سوال میں لکھا ہوا ہوگا purchase used machine purchase old building purchase use computer تو پتہ چل جائے گا یہ سر کچھ نہ لکھاؤ بس لکھاؤ purchase computer purchase building تو assumption یہی ہے کہ نئی خرید رہے ہیں new right but اگر mention use ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم second hand asset خرید رہے ہیں second hand asset کے لئے criteria بہت 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 آسان ہے کتنا آسان میں دو زمدے بولوں آپ فورا سمجھ جائیں گے second hand asset کے لئے criteria یہ ہے کہ خریدنے کے بعد استعمال سے پہلے کیا بولا خریدنے کے بات استعمال سے پہلے جتنے بھی خرچے ہوں کیا بولا کتنے کتنے جتنے بھی خرچے ہوں جتنے چھوٹے ہوں بڑے ہوں پتنے ہوں موٹے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا خرچے ہوں بس جتنے بھی پیمنٹس ہوں اس assets سے related after purchase and before use and after purchase سے مرادی نہیں کہ اس کے خریدنے کی قیمت کو ہٹا دو ہاں اس کو خریدنے کا خرچہ بھی پرانی گاڑی خریدی تو جتنے میں خریدی وہ بھی capital expenditure اور استعمال سے پہلے اس پر جتنے خرچے کیے چاہے اس کا انجن بنوا دو چاہے اس کی لائٹیں چینج کروا دو چاہے اس پہ کلر کروا دو each and every payment related to that old asset is یا will be treated as capital expenditure میرے خیالے کلیر ہو گیا السلام علیکم سر السلام علیکم سر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم برکاتو سلال بھائی کیفہ آلو جی سر اللہ علیکم خوش رہی ہے سر یہ پوچھنے سے سر آواز چلی گئی یہ پوچھنا تھا کے بعد نہیں سر میں یہ بولا تھا کہ ابھی آپ نے بتایا نا کہ اس کے استعمال سے پہلے اور خریدنے کے بعد جو خرچہ ہوتا ہے وہ ریکار کر دے جر خریدنے کے بعد استعمال سے پہلے خرچہ ہوتا ہے آواز غائب کیوں ہو جاتی ہے تمہاری مطلب ہلکی ہو جاتی ہے تم مائیک پر پاس سے موہ اٹھا رہے سر میں لیپ ٹاپ سے بولا آج کلاس لے رہا ہوں نا ہاں تو تم لیپ ٹاپ سے تھوڑا قریب ہوگے بولو نا صحیح آواز اب صحیح آ رہی ہے بلکل اب آری سر آہاں بہترین ٹکا کیا آ رہی آواز آپ نے بھولا نا کہ اولڈ ایسیٹ کی در نا کنیشن بہت آئی اب یار کسی اور کو سمجھ آ رہا ہے تو وہ بتا دے کہیں تلال سمجھے گا سر میرے ساتھ مزار کر رہے جیسی وہ سوال کرنے لگتا اس کے آواز کام ہو جاتی محمد بس کر دو مجھے وہ ڈرے گا تلال اور مجھے ڈرے گا سمجھے یہ کہنے کی کہنے کی لانٹران گیوڈنٹ شوٹرہ مجھ میں کچھا بھائی اتنا سمپل ہوتا تو میں اتنا سارا پڑھاتا ہے کیوں تاریخ آزم یہ سب بھی یاد رکھنا ہے جب میں بتا رہا ہوں جی ایک ہی ہیں بہت خوبصورا دیاہ جی تلال بھائی دوبارہ بولixoش powers مبائل سے آمین میں یہ نحنتے ہیں ہونگا کہ آپ نے hole see تو ایک ہی چیز نہیں ہوگی دونوں میں کرائیٹیریا دونوں کا کیسے مطلب بتائیں نا کلیر تو کریں اپنا جملہ کیسے ہوگا آپ جو بول رہے ہیں میرا مطلب کہ بھی آپ نے بولانا ہے کہ کوئی چیز ہم نے خریدنے سے خریدنے کے بعد اور استعمال سے پہلا جو کچھ خرچہ ہوگا وہ ہم لوگ ریکارڈ کریں گے میں آپ کی بات سمجھ گیا میں آپ کی بات سمجھ گیا اور شاز بھی یہی لکھنا چاہ رہا ہے اب میں جواب دیتا ہوں پیارے بچوں آپ کے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی بات ہے یہ دونوں ایک ہی بات ہے آپ کے درمیان کچھ ایسے اناثر پائے جاتے ہیں آپ کے درمیان آپ کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ گز گئے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں دیش دروہی کچھ لوگ آپ کی صفوں میں ایسے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں ابے بھائی یہاں پہ خریدنے کے بعد استعمال سے پہلے خرچہ ہو اور اس کے اندر یہ تین خاصیت ہو اس میں یہ تین خاصیت ہو تو وہ capital ہے ایک بھی خاصیت missing ہو تو وہ revenue ہے یہاں پر کوئی خاصیت واسیت دیکھ نہیں بس لڑکا کماتا ہو سمجھ میں آتا ہے سر تو اس کا مطلب وہ سارا capital expenditure ہی ہوگا revenue expenditure کچھ نہیں ہوگا نہیں ہوگا very good خرید نے اچھا تو سر اس میں پھر revenue ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہے نا جب تم اسے استعمال کرنا شروع کر دو گے جو اب اس پر خرچہ ہوگا وہ revenue صحیح پہر بیٹا جی سر آگیا سمجھ میں آگیا very good بھئی mashallah اب آپ سب کے درمیان صفحیں ایک جیسی ہو گئی ہیں خاصیت نہیں دیکھنی yes اس میں خاصیت نہیں دیکھنی ادھر خاصیت دیکھنی ہے یہاں پہ رڑکا جیسا بھی ہو بس کماتا ہو یہاں پہ کماتا بھی ہو اور ضروری بھی ہو زندگی میں ایک بار بھی ہو اور ذہن اس کے لئے تیار بھی ہو جی جی مائرہ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ہمیں اس کے کام کرنے کے بعد سے رہے ہیں یہاں businessman very good okay چل اب existing asset کے بارے میں بات کرلوں اجازت ہو آپ لوگوں کی اچھا اجازت مل گئی ہے مجھے شکریہ شکریہ دو اجازت ریسی ہو گئی ہیں دونوں representative سے ریسی ہو گئی ہیں ایک خواتین کی ایک مرد حضرات میں سے representative ہیں تو بس اب شروع کرتا ہوں existing asset کا مطلب ہے وہ asset جو نہ خریدہ اور نہ پرانا ہے پرانا خریدہ اور نہ نیا خریدہ سر پھر چوری کیا ابھے نہیں وہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے آپ کے مائک نے جسارت کی ہے کھل جانے کی اور آپ کے مائک کے کھل جانے کی وجہ سے کچھ آوازیں سی محسوس ہو رہی تھیں ساری غلطی سے پھل گیا سر پہ ساری مائک ہی تو ہے کوئی بات نہیں جی بیار میں چھو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کورکوری کی تھلیاں کولکول کے کھا رہے ہیں آوازیں ایسی آ رہی ہیں علی محمد اور explanation دوں تمہیں یہ یہ existing asset بھی کسی زمانی میں یہ تو بلکل ویسے کیا دیا جیسے سر عمران آپ بھی کسی زمانے کا خوبصورت تھے وہاں بھائی کیا بات کہتی تمہیں یہ میں نے بولا ہے اپنے پاس سے یہ تم نے نہیں بولا تم نے تو یہ بولا ہے کہ existing asset بھی کبھی نیا ہوتا تھا ہے کہ کبھی ہم بھی جہاں ہوتے تھے یہ وہ والی بات ہے asset بولا ہے asset میں نہیں بولا بھائی میری کیا مجال میں بولوں asset بولا ہے کیا بولا ہے کہ کبھی وہ بھی نیا تھا اب نہیں ہے بھائی اچھا جی جی بلکل سیک لیکن وہ مسئلہ یہ کہ آج وہ second hand نہیں ہے نا بیٹا بجی ہاں بیٹا وہ second hand نہیں ہے ہمارے ہی first hand ہے وہ ہمارے ہی پاس ہے نئی building نئی گاڑی پانچ سال تین سال کے بعد ہوگئی پران ارے بس کر دو ملشود بس کر دو پگلے رولا ہوگی کہ تم ایسی بات نہیں کیا پڑے آگے بڑھتا ہوں بات یہ ہے ذرا سمجھئے please high existing asset پر جب کوئی خرچہ کیا جائے سر کب کیا جائے کبھی بھی کیا جائے کیونکہ وہ ہمارے پاس پچھلے ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال دس سال پندرہ سال 20 سال پچیس سال سے موجود ہے اب existing asset پر جب خرچہ ہو اس کے خوش خرچے کے capital کہنے کے لیے تین میسے کسی ایک بات کا ہونا ضروری ہے دوبارہ پیش کروں گا کمزور دل خواتینوں حضرات دوبارہ سمات فرمائیں existing asset پر جب کوئی expenditure پیمنٹ کی جائے اس سے related اس سے connected تو اس پیمنٹ میں تین میں سے کسی ایک خاصیت کا ہونا ضروری ہے یہاں بول رہے تھے یہاں یہاں حضر آ رہا ہے یہاں یہاں بول رہے تھے تینوں کا ہونا کچھ نہیں بول رہے تھے سنتے سو رہے تھے یہاں بول رہے تھے تینوں کا ہونا ضروری ہے کوئی ایک بھی missing ہوا کام خراب ہو جائے گا اور یہاں پیار بچوں ذرا تھوڑا سا سبر فرمائیے گا موسیقی 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 موسیقا 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 جی پہر وچوں سر ایک ضروری کام سے میں رک گیا تھا اور ایک پیچر آئے تھے تو میں ان سے باب کر رہا تھا اس وجہ سے یقینا آپ جانتے ہیں آپ کے حفد دل عزیز آپ کے من پسند تو اس لیے وہ ہمارے سینئر ریڈنگ ٹیچر بھی ہیں ماشاءاللہ جی تو وہ پیپرز وغیرہ سے ریلیٹڈ بات چیت کرنے آتے ہیں وہ اس لیے آئے تھے میں ان سے بات کر رہا تھا تو میرے پہرے بچوں سمری یہ ہے میری تمام بات کہ الحمدللہ آپ تقریباً یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جب ہم کسی موجودہ ایسٹ پر کوئی خرچہ ادائیگی کریں پیمنٹ کریں اور وہ پیمنٹ کرنے سے تین میں سے کوئی ایک چیز پہ فرق پڑے کیا سر تین میں سے ایک کیا نمبر من انکریز ہو جائے اس کی لائف نمبر من انکریز ان لائف اس فرسٹ کریکٹریسٹک اور فرسٹ پوائنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہونے سے آپ اس پیمنٹ کو کیپٹل ایکسپینڈیچر کہہ دیں گے نمبر ڈو انکریز ان انکریز ان ایفیشنسی انکریز ان ایفیشنسی پہلا کیا بولا میں نے انکریز ان لائف دوسرا کیا بولا میں نے انکریز ان ایفیشنسی سر لائف کی ایکزیمپل جو چیز دس سال چل سکتی تھی ہم نے اس کا کوئی پارٹ ریپلیس کیا اور اب وہ دس کے وجائے پندرہ سال چلے گی بارہ سال چلے گی چودہ سال چلے گی یہ ہو گئی انکریز ان لائف انکریز ان ایفیشنسی کا مطلب جو چیز اپنے اندر سما سکتی تھی دو سو جی بی ڈیٹا ہم نے اسے ریپلیس کیا اور اب وہ اپنے اندر ٹیرابائٹس میں ڈیٹا سما سکتی ہے کیا خیال ہے ہے نا سمجھ میں آ رہی ہے نا اللہ کے حکم سے بتاؤ سیدہ زہرہ کار میں پیٹرول ڈلوانے سے ایفیشنسی بڑھتی ہے آپ ڈرائف کرتی ہیں پہلے یہ بتائیں ڈرائیونگ آتی ہے آپ کو نہیں تو پھر چلیں آپ معصوم ہیں آپ کو چھوڑ دیا میں نے اگر کوئی یہ ڈرائیونگ جاننے والا یہ کہتا تو میں اسے ضرور بتاتا تہا تم نے کیا لکھ کے بھیجائے موٹر آئیل چینج کرنے سے بڑھتی ہے ایفیشنسی تم ڈرائیونگ کرتے ہو طلال بن عامر very good excellent محمد شویف صاحب کہتے ہیں سر ہائی ٹیک کیا بات ہے شویف بھائی یا آپ نے کچھ اپنا ذرا جدید سوری high obtain لکھنا رہا ہاں high obtain سے بڑھتی ہے نا اچھا کیا بات ہے زبردست چلیں پھر آپ نے unmute کر لیا تھا آپ پھر سمجھا دیجئے high obtain سے ایفیشنسی کیسے ملتی ہے سر سمجھائیے گا پلیس ایفیشنسی کہتے ہیں ایفیشنسی دیتی ہے نا وہی تو پوچھ رہا ہوں ایفیشنسی آپ کہتے ہیں کس ہیں پہلے یہ تو بتائیں مجھے یہ ملتب اچھا گام کرتی ہے گاڑی گنجن مہگا اوائل ڈلوانے سے اچھا اوائل ڈلوانے سے اچھا پیٹرول ڈلوانے سے گاڑی ایکسٹرا تیز چلنا شروع کر دیتی ہوگی گاڑی زیادہ چلتی ہوگی ہم بولتے ہوں گے آپ گاڑی پانچ سال نہیں آٹھ سال چلے گی نہیں میرا بیٹا میرا بچہ سمجھ لو اتمنان سے اس بات کو اوائل ضروری ہے استعمال کے لیے ضروری ہے پیٹرول ضروری ہے استعمال کے لیے یہ وہ خرچے ہیں جو ہوتے رہیں گے اور جب تو اسے استعمال کرو کہ یہ کرنے ضروری ہیں یاد رکھنا یاد رکھنا شکر الحمدللہ مضافہ نے بھی ایک اچھی سی بات لکھ کے بھیجی شویب بھائی نے کہا سی این جی میں سب کہتے ہیں انجن خراب ہو جاتا ہے سر دیکھیں میں آپ لوگوں کی بات کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں بحث اور در بحث کیجئے بحث منع نہیں ہے یاد رکھئے جب آپ پیٹرول پر گاڑی چلاتے ہیں انجن اسمود چلتا ہے سانسیں اچھی آتی ہیں انجن کو گاڑی آٹو ڈرائی ہو رہی ہوتی آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں گاڑی خود چل رہی ہوتی خوش خوش چل رہی ہوتی ہے سی گھدے کو بھاس کھلا کے چلا چلا ہوگے تو بھی گھدہ چلے گا ٹھیک گھدے کو کھانا تو کھلانا پڑے گا مطلب سمجھانے کے لئے کچھ بھی بول سکتے ہیں مثال یاد رکھو ایفیشنسی کا مطلب ہوتا ہے انکریز ان ارننگ کیپسٹی انکریز ان یونٹس آف پروڈیکشن جو کمپیوٹر جو ہارڈ ڈرائی اپنے اندر دو سو جی بی ڈیٹا سما سکتی تھی اب وہ ایک ٹیرابائٹ ڈیٹا سمالے گی جو کمپیوٹر ایک فائل کو ایک منٹ میں پروسس کر رہا تھا ریم بڑھانے سے اب وہ اسے دس سیکنڈ میں پروسس کرے گا جنریشن بڑھانے سے اب وہ اسے پانچ سیکنڈ میں پروسس کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم سیکنڈ تھرڈ فورت جنریشن سے ٹین جنریشن میں جاتے ہو تو تمہاری ایفیشنسی پہ فرق پڑتا ہے زہرہ شکر الحمدللہ تمہیں سمجھ آیا شویب بھائی اتمنان سے سمجھو بلکل صحیح کہہ رہے ہو میں تمہاری بات سے اگری کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں سی اینجی پہ گاڑی چلاو تو انجن جلدی بول جاتا ہے انجن کی لائف سی اینجی کے لحاظ سے الگ پیٹرول کے لحاظ سے الگ لیکن کوئی شخص اگر پیٹرول پہ ہی گاڑی چلاتا ہے تو جتنی پیٹرول پر گاڑی کی لائف ہے پیٹرول ڈلوانے سے کیا وہ لائف بڑھ جائے گی نہیں ہائی اوکٹین ڈلوانے سے کیا گاڑی کی لائف بڑھ جائے گی جو گاڑی چلتی ہی ہائی اوکٹین پہ ہے تو میں کیا یہ بولوں کہ اس گاڑی میں ہائی اوکٹین ڈلوائیا تو یہ گاڑی زیادہ چلے گی اب نہیں نہ کیا خیال ہے بس اچھا کھانا کھانے سے تم زیادہ عرصے زندہ رہو گے ہمارا یہ بلیو نہیں ہے نا کیا خیال ہے بلکہ ہماری زندگی کا تو معاملہ یہ لگے ہم اس کو ان چیزوں سے نہیں ملا سکتے میرا خیال ہے ہمارا تو معاملہ یہ لگے ہیلڈی فوٹ ضروری ہے لیکن بینگ آ مسلم ہم کہتے ہیں موت تو کسی وقت بھی آسکتی ہے پتہ تھوڑی ہے اچھا خاصت سیدھا سادھا انسان بیٹھا وا ایک دم ادھر نیک انسان سجدے میں گیا اور چلا گیا دنیا سے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا ایشو کو آپ لوگ attendance mark کر دیجئے گا please attendance mark کر دیجئے healthy کھانا کھانے سے active رہے گا انسان اس کو problems نہیں آئیں گی اس میں deficiency نہیں ہوگی اس ی طرح اچھا petrol ڈالوانے سے گاڑی اچھی چلے گی لیکن میں یہ نہیں کہوں گا آج oil change کروایا ہے گاڑی کا 100 تک جاری 120 تک جاری ہے میرا بیٹا نہیں گاڑی ہماری 120 maximum speed سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے گاڑی کی speed زیادہ ہے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اگر ہماری میٹر کی limit 120 ہے اب کیوں علی محمد نائٹرو لگانے پر تولے ہو تم تم ہمارے بھی شوق ہماری گاڑی کی maximum speed 120 ہے تو اب میں اس میں high up to کیا گاڑی 130 چلی گاڑی میٹر پھٹ کے الگ سے چلنی شروع گاڑی نہیں نہ میرا بیٹا بس میرا خالے میں نے سمجھا دیا enough ہے میں واپس آتا ہوں اپنے جملے پہ ہاں پھر کیا کرنے سے گاڑی کی life بڑھے گی گاڑی کے engine پہ ہوتی ہے گاڑی کی life ایک بات بتاؤ معصوم بچوں جب گاڑی خریدنے جاتے ہو تو کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ ہائی octane پہ چلیے سب سے پہلے تم تھوڑا بہت گاڑی کی body دیکھتے اور second تم دیکھتے ہو گاڑی کا engine main گاڑی کا engine ہی ہوتا ہے ہر گاڑی کا engine main ہوتا ہے کیونکہ engine میں اگر کام ہے تو آپ کہتے ہیں یار پھر یہ تو بڑا لمبا معاملہ ہے کون بنوائے گا کون دیکھے گا پارٹس ملیں گے نہیں ملیں گے بڑے تو اور پھر وہ بات ہے کہ آپ لوگ تو ان سب چکروں میں پڑھتے ہی نہیں کیا خیال ہے آپ تو بولتے کون سر گاڑی ہیں تو direct showroom سے نکلواتے ہیں سر جی جی چلیں میرا خالے ہم آگے پڑھتے ہیں بس اب بات کو آگے پڑھا لوں تو بہتر رہے جی نہیں کمپیوٹر بھی تو بڑھتی ہے بجی ندیم بیلڈنگ پہ بیلڈنگ بیلڈنگ کی ایفیشنسی کیسے بڑھ سکتی بیلڈنگ کی ایفیشنسی کیسے بڑھ سکتی ہے بتاؤ دیکھتا ہوں کتنے ذہین ہوں تم لوگ مینٹیننس سے بیلڈنگ کی ایفیشنسی بڑھ سکتی ایکسیلنڈ روحان خوش رو تہا نہیں زبردست زبردست نہیں بیٹا شویب ریپیرنگ سے کیسے بڑھ سکتی ہے رینوویشن سے بھی نہیں بڑھ سکتی مہم بیلڈنگ پہ ایک فلور بنانے سے بیلڈنگ کی ایفیشنسی بیلڈنگ کی 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 پہ سٹی بڑھ جائے گی اب شاس بیلڈنگ بنانے کے بعد اس کی بیس مضبوط نہیں ہوتی بیوکوف ہوں بات نہیں کرو اوپر سے بیلڈنگ ہٹا کے پہلے بنیاد پکی کروں گا بیلڈنگ واپس آؤ اوپر بیڑھ جاؤ یار خدا کا وستشاست تم بڑے کب ہوگے بیس تو ایک ہی بار بنتی ہے بیس کو دوبارہ دوبارہ بناتا رہوں گا مشہود بڑا ہو جا بیٹا بڑا ہو جا کلر کروانے سے بیلڈنگ کی لائف نہیں بڑھتی کلر کروانے سے بیلڈنگ کی لائف نہیں بڑھتی بڑے ہو جاؤ خدا خدا تک آرے سر وہ کہتے ہیں کہ پینٹ آگر کروانے تو زیادہ چلے گی بیلڈنگ دعو بیچھنا انہیں آکاونٹنگ تھوڑی پڑھا نہیں ہے کیا خیال ہے سر وہ پینٹ لحاظ سے آپ بڑھتی صحیح ہے سر جو چلے بھائی منال میٹنیس سے یاد رکھیں بیلڈنگ کی لائف نہیں بڑھتی اگر بڑھتی تو پھر گاڑی کی ٹوننگ آپ کرواتی رہتی ہیں مینٹین is آپ کرواتی رہتی ہیں ہر تین‐ tha چار چھ چھی مہینے بعد آپ گاڑی کی ٹیوننگ کرواتی ہے مینٹینس کرواتی ہے سروس کرواتی ہیں دسگ پھر بھی گاڑی کا انجن چار پانچ سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیوں؟ آپ تو اس کے مینٹیننس کرو söyں رہی تھی آپ تو اس کے انجن آپ تو ہر ہر تین مہینے بعد Gas 망اڑ حر تو مینٹنیس سے لائف نہیں بڑھ سکتی یاد رکھئے مینٹنیس سے ایفیشنسی میں نہیں بڑھ سکتی میں نے ابھی کہا نا آپ آئل ڈالوائیں گے ییس مینٹنیس اس ایمپورٹنٹ فور سربائیول میں اگر ٹیوننگ نہ کرواؤں تو میری بائک کہیں بھی راستے میں رک جائے گی سٹارٹ ہونے میں پرابلم کرے گی اس کی سپیڈ کم ہونے لگے گی اس کا شوٹ ختم ہو جائے گا یہی ساری چیزیں آپ گاڑی کو پر اپلائے کر دیں میں گاڑی کی اگر مینٹنی مینٹنیس نہ کرواؤں ٹیوننگ نہ کرواؤں سروس نہ کرواؤں اس میں زنگ آنے لگے گا رسٹ آنے لگے گا اس میں کیا کہتے ہیں اپنا جناب سٹارٹنگ میں پرابلم کرنے لگے گی میرا خیال ہے آپ کو فضیاد نہیں باتیں یونٹ اوبر ہو گیا ہے میں اب آپ کو بس کچھ اختدامی کلامات ادا کر کے پھر ختم کرتا ہوں اور ہم نے کرنا کیا ہے تیسرا جملہ رہ گیا انکریز ان لائف انکریز ان ایفیشنسی ان انکریز ان کوسٹ کیا بولا انکریز ان لائف انکریز ان ایفیشن ان انکریز ان کاؤسٹ تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر انکریز ہو جائے تو یاد رکھنا اس آدائیگی کو کیا بولا اس آدائیگی کو کیا کہتے ہیں میرا بیٹا کیا پیٹال ایکسپینڈیچر اللہ کی حکم سے یاد رہے گا اب تم لوگ بھول نہ جاؤ اب تم لوگ بھول نہ جاؤ تو میں کام یہ کرتا ہوں یہاں سے تو نہیں یہاں سے تو تمہارے پاس ہے بھی نہیں ہم بات میں ڈسکس کر لیں گے تمہارے پاس ایک فائل ہے تمہارے پاس بک میں یہ پیج ہے چیک کرو ابھی چیک کر لو اچھا ہے پھر دوسری کلاس میں چلے جاتے ہیں یہ پیج تمہارے بک کا ہے پیج نمبر بتاؤ ہو یہ پرابلم تانک کہا ہے سر فیزان کی کلاس ہے نا کر دوں گا اس فائل کو بھی اپلوڈ کر دوں گا لیکن تلیس سکت یہ بک کا پیج کر لو ورنہ دس پندرہ دن کے بعد تمہارا دماغ ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ میٹس کیوں بھئی ابھی تم لوگ میٹس تو پڑھ لے تھے کیا ہو گیا سر ساکیپ سے فرس یونٹ میں میٹس نہیں پڑھ لے تھے اس اپنا بریک کے بعد بریک کے بعد کس کا یونٹ ہو رہا تھا بریک کے بعد اُلدو گا اچھا اچھا میں سمجھا سر ساکیپ سے بات ہو رہی تھی کھانے بھی نہیں گی اچھا چلو آؤ واپس آؤ جائے ادھر مجھے بتاؤ دیکھو ایک سے لے کے دستہ کوئنٹ ہیں ڈرائیونگ شیٹ ٹرک کی چینج کروائی یہ کیپیٹل ہے یا ریبنیو ابھی جواب دے سکتے ہو بک کا پیج نکال لیا دیکھ کے مت بتانا خدا رہا کوئی دیکھ کے بتایا تو بے وکوفی کرے گا ریبنیو ہے کیونکہ ٹرک کی شیٹ لگانے سے ہم یہ نہیں بولیں گے ٹرک مہنگا ہو گیا ٹرک کی ایفیشنسی بڑھ گئی اب تو ٹرک ماشاءاللہ اور چلے گا بہت لنبا چلے گا ماشاءاللہ اب یہ ٹرک کی ایفیشنسی ٹرک کی لائف ٹرک کی کاؤسٹ ساری کی ساری ڈیپینڈنٹ ہے اس کے انجن پر کیا خیال ہے ظاہرشی بات ہے کہ نیا ٹرک خرید کو اس کی شیٹ لگو چینج کریں گے نہیں کیوں بھی تہا نہیں سا تو بس اب تم لوگ یہ خرچے پڑھنا اپنے گھر پہ پرابلم بن اور اس کے سولوشن دیکھنا نہیں تمہیں یہ نظر نہیں آنے چاہیے صحیح ہے یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے تم خود مارک کرنا اس کے آگے لکھنا سی یا آر پرابلم بن کرنا پرابلم تو کرنا اور اس کے علاوہ مزید پڑھنا اچھا جی تمام نیک تمناوں دعاوں کے ساتھ آپ کو رخصت کرتا ہوں اس سال کا آخری دن آپ نے ہمارے ساتھ گزارا اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا اپنے حفظ و آمان میں رکھے خوش رہیے اہد کیجئے کہ اگلے سال میں اپنی زندگی میں کچھ چینج لائیں گے پوزٹیف چینج لائیں گے پڑھائی کو مزید اہمیت دیں گے اپنے ماں باپ کا پیسہ جو اتنی محنت سے کمارے ہیں ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور میں چینج نہیں ہوں اچھا بہرحال میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں اور آخر میں یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی سہت دی تو تمام لوگوں سے ملاقات نئے سال میں ہوگی اور ڈائریکٹرز سے ملاقات بہت جلد ہماری زوم پر ہوگی تاکہ ہم ایسے لوگ ون کو فائنلائز کر سکیں تاکہ جب ہمارا سیشن دوبارہ سٹارٹ ہو تو ہمارے پاس ایک بینک ہو ایم سی کیوز کا تاکہ ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو ایزا ٹیسٹ یا ایزا ڈسکشن ہم یوز کریں بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اجازت فی حمان اللہ سریعے بک میں کہیں ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت 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 بہت